اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سکلین مشتاق اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل مشتر ایس ایم ٹی وی ناظرین آج ہم جس شخص کی زندگی کے بارے میں جانے لگے ہیں وہ بہت ہی سادہ اور گریب گرانے سے تعلق رکھنے والا ہے یہاں جیسا کہ آپ سب تھمنیل دیکھ کے جانے ہی یہ ہوں گے کہ آج ہم پی ایس ایل سکس کی ٹیم ملتان سلطان کے ایک بہت ہی ٹیلنٹیڈ بولر کی زندگی کے بارے میں جانے لگے ہیں جس کا نام شاہ نوازدانی ہے جو کہ صبح سندھ کی ایک شاہ لارکانہ کے قریب ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اور آگے بننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے چلیں آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب ناظرین اس نوجوان نے پندرہ اگست انیس سو اٹھاون کو ایک گریب گرانے میں آنکھ کھولی جو صرف محدود خواب دیکھنا جانتا تھا لیکن یہ نوجوان اپنی تقدیر خود لکھنا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے والدین کے کرکٹ کھیلنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کے والدگی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ شاہنواز پر لکھ کر ایک سرکاری افیسر بن جائے لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا شاہنواز سارا دن اپنے والد کے ساتھ گیتوں میں گام کرتا اور جب موقع ملتا تو اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے نکل جاتا جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے والدین کے کرکٹ کھیلنے کے خلاف تھے اسی طرح وہ گھر میں ٹی وی رکھنے کے بھی خلاف تھے کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اگر گھر میں ٹی وی ہوا تو شاہنواز ضرور میچ دیکھے گا اور اس کے سر پہ بھی میچ کھیلنے کا جنون سوار ہو جائے گا اصل میں ان کے والد کرکٹ کے خلاف نہیں تھے وہ صرف گھر کے حالات کے بارے میں سوچتے تھے اور شاہنواز نے بھی اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بی قوم کیا لیکن بدقسمتی سے کوئی جوب نہ ملی اور پھر انہوں نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا اور سارا دن کھیتوں میں کام کرتے اور کچھ وقت نکال کر کرکٹ کھیلنے چلے آتے اور شاہنواز کی دوست بھی اس کا انتظار کرتے کہ کب شاہنواز آئے اور وہ کرکٹ کھیلیں ناظرین ایک دن ایسا ہوا کہ الارکانہ میں پی سی بی کے ایک افیسر نے شاہنواز کی بولنگ دیکھی اور انہیں انڈر نائنٹین کے ٹرائل دینے کا کہا جو ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لے کر آیا اس قدر گریب گھر کلر کا جب ٹرائل دینے گیا تو جرابیں اور شوز ادار لے کر گیا اس کے بعد شاہنواز کی سیلیکشن ہو گئی اور انہوں نے اپنے کریئر کا پہلا میچ پچیس ممبر دوزہ انیس کو سندھ کی طرف سے قائدیات میں ٹرافی کھیل کر گیا پھر تیری فیبری دوزہ اکیس کو پاکستان سوپر لیگ پی ایسل سیکس میں ملتان سلطان میں ایک بولر کی جگہ بنا لی اور اپنے پہلے پی ایسل میچ میں دو وٹیں لے کر پورے پاکستان میں اپنا ٹیلنٹ ثابت کر دیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں شاہنواز تانی رائٹ ہینڈڈ بیٹ ہیں اور رائٹ آرم میڈیوم فاسٹ بولر ہیں ناظرین ان کی عمر بائی سال ہے اور ان کا قدر شیفیر دو اینچ ہے ناظرین اگر ہم ان کی سکسیس کی بات کرتے ہیں اور ان کے بائی کی بات نہ کریں تو گلت ہوگا کیونکہ ان کی والد کی بات کے بعد ان کے بائی نے ناسیفی انہیں سپور کیا بلکہ انہیں ہر قسم کی ازادی دے دی کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے ان کے بائی ایک پولس ملازم ہیں اس کے واب جود بھی انہوں نے ان کی ہر لحاظ سے مدد کی ناظرین آپ نے ان کو ان کے پہلے پی ایسل میچ میں روتے بھی دیکھا ہوگا یہ رونے کی وجہ صرف میچ ہارنا نہیں تھا کیونکہ میچ تو ملتان سلطان اسی وقت ہار گئی تھی جب سویز دنویر نے اپنا آخری اوبر کیا اور جب ملتان سلطان میچ ہار گئی تو گرون میں موجود کچھ دانوازوں نے ان پہ تانے کسنا شروع کر دیئے اور ان کے نا کے بارے میں برا والا کہنا شروع ہو گئے جس وجہ سے شاہ نواز خود پر قابو نہ رکھ سکے اور گرون میں ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اور پھر ان کی ٹیم نے انہیں چھپ کروایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ نواز کس قدر سادہ انسان ہے ناظرین جب بھی شاہ نواز دانی کرکٹ کھیلنے ٹی وی پہ آتے ہیں تب لارکانہ کے لوگ اپنے سارے کام کا چھوڑ کر ٹی وی پہ ان کا میچ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے میچ کے لیے دعائیں کرتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس طرح ایک گریب گراننے کا لگا اپنے اس ٹوئٹ سے نکل کر انٹرنیشنل کی طرف بر رہا ہے اور نہ جانے اس طرح کے کتنے ہی کر ہیں جن میں محدود وسائل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ اپنا ٹیلنٹ شو نہیں کر سکتے چلیں میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نئے خواہشات کو پورا کرے چلیں اپنے بھائی کو اجازتیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ